بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علیہ ڈیر ویورز آج میں جو آپ کے لئے ویڈیو لے کر آیا ہوں اس میں میں انشاءاللہ آج آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کے ہاں بچی بچے کی پیدائش ہوتی ہے یا آپ کے کسی دوست رشتدار کے ہاں بچی یا بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بچی یا بچہ دے دیتے ہیں تو اس کا نام جو انٹری کروانی ہوتی ہے یونین کاؤنسل میں یا مینسپل کومیٹی میں اس کا پورا طریقہ آپ کو سمجھاؤں گا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز نیکس جو بھی میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچ سکیں دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی غلط چیز بیان نہیں کرتا میں صرف اور صرف اپنی اصل اور اریجنل چیز جو مجھے پتہ ہوتی ہے یا جو میری سرچنگ میں آتی ہے صرف اور صرف آپ کے لیے وہ لے کر آتا ہوں غلط چیز غلط جو ہے کوئی ایسی چیز میں مطلب اپلوڈ نہیں کرتا میری ویڈیوز پہ کوئی بھی ایسی چیز اپلوڈ نہیں ہوتی کہ جو غلط ہو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو ڈیئر ویور بات شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ اپنے بچی یا بچے کا بے فارم نادرہ سے بنوا لوں گا تو وہ بات غلط ہے کیونکہ حکومت پنجاب نے آج کل بڑی چیننگ کر دی ہیں تو اس میں جو ہے نا سب سے پہلے یہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے ہاں بچی یا بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ نے یہ والا فارم لے لینا ہے فارم اے اس کو بولتے ہیں یہ والا فارم آپ کو ملے گا جی یونین کاؤنسل سے اس کے بعد آپ نے یہ فارم مکمل فل کر لینا ہے جس میں بچے کا نام بچے کا نام اردو اور انگریزی میں والد کا نام والد کا شنہتی کار نمبر والدہ کا نام والدہ کا شنہتی کار نمبر دادہ کا نام دادہ کا شنہتی کار نمبر یہ بچے کی تاریخ پدائش دائی کا نام لیڈی ڈاکٹر یا ڈاکٹر کا نام بمائے ریجسٹریشن نمبر اسپطال کا نام درخواست دیندہ کا نام درخواست دیندہ کا پتہ درخواست دیندہ گشنہ دیکار نمبر درخواست دیندہ کا بچہ سے رشتہ قسم اندراج تاخیر کیٹیگری تعداد بچے یہ سارا کچھ یہ سارا فارم فیل کر کے اس کے بعد آپ نے نمبر دار سے جو آپ نے اس فارم کو اٹسٹڈ کروا لینا پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے جی جو آپ کے بچے کو ٹھیکے لگ رہے ہیں اس کی جو ہے نا ایک کاپی فوٹو کاپی لے لینی ہے اس طرح کی اور وہ فوٹو کاپی اس فارم کے ساتھ لگا کر اس کو جو آپ نے نمبر دار سے ٹیسٹڈ کروانا ہے اور والد اور والدہ کا شنحت کارڈ کی کاپی بھی ساتھ لگانی ہے اور یہ جا کے یونین کانسل یا مینسپل کمیٹی میں سب میٹ کروانا ہے اس میں ایک اور چیز میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ والا مکمل چارٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کیا کیا فیسز ہیں شکریہ جی